وحر جی کا خلصہ وحر جی کی فتح دارم کی بدوان ایک اور نکتہ بھی کہن دینے منکھنو تے پاپ دی سمجھنی پونندی کی خاک سمجھ ہوئے گی پھر بھگت کبیر جیسے بھگت نے ایک بڑا کرانتی کاری بچن کہہ دیتا ہے وہ کہن دینے پاپ پن دوئے ایک سمان یہ دو میں ایک کوئی جیان ہے حد دو گئی بڑی قیمتی پنگتیاں ہیں گروگرن صاحب جی مہاراج تھی ہیں پاپ پن دوئے ایک سمان نجگن پارس تجوگن آن پاپ تے پن دوئے ایک کو جیان ہے نانک سنگھ ناولیسٹ نے ایک ناول لکھیا سی پویتر پاپی پونیت پاپی بڑا مشہور ہویا سی او ناول اور بوثیریاں نے پڑیا سی نانک سنگھ دارشنک بندہ سی سیانا پورش سی ایک چنگے اگے گینی دا لڑکا سی چھوٹی ہوندیاں ہی دارمک محول دیچ پلیا اور اس نے ناول لکھیا پونیت پاپی پویتر پاپی پویتر تا دینا تے پاپ پن دینا تے پاپ بھگت کبیر کے اندنے پاپ پن دوئے ایک سمان نجگن پارست جو گن آن پہلے دیکھنا پہ گا پاپ کی ہے برا سوچنا ہی پاپ ہے تے برا منک کیوں سوچدہ ہے ہنکار و سوکے سوچدہ ہے برا منک کیوں سوچدہ ہے لوہ و سوکے سوچدہ ہے اسیم واشنا و سوکے سوچدہ ہے موہ و سوکے سوچدہ ہے اور کرود واس ہوکے اس دے اندر پھرنے چل دے تیجے من کو پن کر رہے ہیں ہنکار واس ہوکے لوب واس ہوکے تی کبیر کہنے پن تے پاپ دے تھلے بنیاد تے کوئی ہے نا ایک کوئی پیل رہا تے کھڑے نے پن تے پاپ ایک کوئی تھا بیاں تے کھڑے نا دوہان دے تھلے بنیاد ایک کوئی ہے ہنکار کر کے پاپ کیتا ہنکار کر کے پن کیتا لوب کر کے پاپ کیتا لوب کر کے پن کیتا تو کبیر کہنے نے اس طرح دے پن نو پن کہن دی لوڑ کیے جس پن دے کر دیں ہنکار پہ آود دے تیجڑا پن کیتا ہی جا رہے ہیں صرف لوب وہاں سوکے دھنگرو تیک بادر سہب جی مہاراج نو تائیں کہنا پہ ہے تیرت برتر دان کر من میں دھرے گمان نانک نیفل جاتتیں جم کن چرسنا یہ ہاتھی دائشنا نہیں اور کچھ نہیں ہاتھی بس اپنے اوپر پانی پاندہ ہے نالکھے بھی پاندہ ہے تمہیں ہاتھی نو کون سمجھاوے جات تو پانی نال اپنا شریرت اولے ہے تے پھر انہیں مٹی اپنے اپرپن ہے جم کن چرسنا پاپ پن دو ایک سمان نجگن پارست جوگن آن پاپ کی یہ غلط سوچنا دن بھر دے ویچارانو جے قدی منک دیکھے بہت غلط چل دینے سوچنی جو منک دیکھے چتونی منک دیکھے بس اے ہی پاپ ہے انہاندہ علاج کیے یہ سدگر جو ہے دسنگ بھریے ہتھ پیر تن دے پانی دھوتے اترس کے موت پلی تھی کپڑ ہوئے دیشا بھن لیے او دوئے بھریے مت پاپاں کے سنگ مت سوچنی مت من مت بد مت چت من دے یہ سارے روپنا جیسے ہاتھ کچھ کرے تاوی سریر نے کیتا ہے پیر کچھ کرے تاوی سریر نے کیتا ہے زبان کچھ بولے تاوی سریر نے کیتا ہے جد سوچنہ چل دائے اے وی من ہے جد ویچار چل دینے اے وی من ہے جد یاجان چل دینے اے وی من ہے من ہی یاد کردہ ہے من ہی سوچدہ ہے من ہی ویچاردہ ہے جد ویچارن لگ پہندہ ہے انہوں من کہے دین دینے جد سوچن لگ پہندہ ہے بودھ کہے دین دینے جد یاد کرن لگ پہندہ ہے چت کہے دین دینے جویں کردہ شریر پہ ہے کدی ہتھا نال کدی پیرا نال کدی زرسنان من کدی مت نال کردہ ہے من کدی چت نال کردہ ہے من کدی اپنے من نال کردہ ہے مانے ہی چت مانے ہی بدھ مانے ہی من اور مانے ہی آنگ اگر یہ پاپ نال پار جائے میں ایک دفعہ پھر دو راما ساری دنیا دیج کپڑے موں متھا ساف ہوندہ جا رہے ہیں تیس ساف ہوندے بڑے سادن بھی پیدا ہو گئے نا ساری دنیا دیج پہلے نالوں من مہلا ہوندہ جا رہے ہیں اور بہت مہلا ہو گئے ہیں بہت مہلا ہو گئے ہیں کسے زمانے دیج کپڑے نو دھون دے تیس موں متھا ساف کرن دے کوئی بہت بڑے سادن نہیں سن سابن بھی نہیں سی ترہ ترہ دے واشنگ پاوڈر نہیں سن بس منوک دریاما دے چپکی لالیندہ سی سروہ رہاں دے چشنان کر لیندہ سی تی ود تو ود چکنی میں ٹی نال کی درے کیس دو لیندہ سی تان ساف کر لیندہ سی بہت سادن نہیں سن آج ہزارہ ترہ دے سادن اپلبد نے موں متھا ساف کرن دے کپڑیاں نو ساف کرن دے اس واسطے پہلے نالو موں متھا زیادہ لشک گئے کپڑے زیادہ چمک گئے نے جتنا تان چمکے اتنے ہی من میں لاؤ گئے سمیہ دے نال منوکھ نو فرصدی کوئی نہیں منوکھ کل سمائی کوئی نہیں اپنے منو دیکھے اور تدی میرے پاتشاہ کہنے نے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے اگر کوئی من نو ویکھن لگ پوے تے گرمکھ تا ہی شروع ہو گئی بس ستھویں شروع ہو گئی روز گردو آ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگاں دی درشتیج گرمکھ ہے پر گرو دی درشتیج تے ادھویں گرمکھ ہوئے گا جد اپنا من ویکھن لگ پہ ہے برنا نہیں ہے برنا نہیں ہے تے لوز میں پھر دور آ دیا تارمکھ لوگ انبھاوی جو کہیں دن اپرا دی جیلان دی چھ مل دن پاپی مندران چھ مل دن حیرانگی جننے چر تک منوکھ اپنا من نہ ویکھے گرمکھ تا ہی شروع نہیں ہوں دی تے من ویکھے گا تو من دی میل دکھائی دے دی من دا دیکھنا کیے اپنے ویچارانو دیکھنا میں کی سوچ دا دیا میں کی یاد کر دا دن بھر میرے کی ویچار چل دینے اس نو دیکھنا صاحب کے دن کوئی گرمکھ دیکھے اے ہو من آر سی کوئی گرمکھ دیکھے قدی قدائیں کوئی گرمکھ دیکھ دائیں اور جس دن دیکھ دا ہے اس دن پتا چل دا ہے کہ دنیا جو کچھ میں نو جان دی ہے میں او نہیں ہوں تو میں بھی اپنے اپنے جو کچھ سمجھ دا میں او نہیں ہوں او دن منوکھ دا فیصلہ اپنے بارے کچھ اور ہوئے گا یہ بھی میں ارز کر دا کیونکہ اسے دن تے اسنو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے کس دن جس دن اس نے اپنا من بیکھے مو مطھا تے روز شیشے چھو بیکھ لیند ہے کپڑے لتے تے روز شیشے چھو بیکھ لیند ہے یہ دے نہ لکی ہے ساری دنیا دیکھ لیندی ہے من خود ایک شیشے ہے تو اسے شیشے وچ من دکھائی دیند ہے اے ہو من آر سی آر سی شیشے نو کہن دینے من سویم درپن ہے تے من دے درپن دے چھو من نو ویکھنا کی ویکھنا اپنے ویچار ویکھنے اپنی سوچنی ویکھنی اپنی چتونی ویکھنی پھر جیسے منوک جب جی پڑے گا او دا پڑنا کچھ اور ہوئے گا اور سوچے گا یہ جب جی جپ بڑے پڑائی نہ پڑن دے چھو تے جپن دے چھو کی فرق ہے میں اکثر بیان کیتا ہے تے دورہ دیا ایک ہے بانی پڑنی ادھاوی لاب ہے ایک ہے بانی جپنی پڑن نالوں بانی جپنی لکھاں گوناں آکھیے میں ہزارہ گوناں شبد نہیں برتے کیونکہ دھارم کردوان ایسا کہنے بانی جپنی پڑن نالوں لکھاں گوناں آکھیے میں انہاں دیان بہت ہڑے سامنے رکھ رہے ہیں پڑن لئی دھیان بار کرنا پہے گا بار کرنا پہے گا گھٹکے تے پوٹھی تے سدگران دے شروع تے دھیان بار کرنا پہے گا پڑن دے اے لاب ہے پتہ چلے گا ارث بہت دا بانی کنٹ ہو سکدیے پڑن نال بار بار پڑن نال پڑھ دے اے پتہ چلے گا کڑے پادشاہ دی بانے ہیں کس پادشاہ دی بانے ہیں پامے کنٹ بھی ہو جائے تے باروں ارث بودہ بھی پتہ چل جائے میں پھر ارزکنوں پھر بھی من دی دنیا نہیں بدلے گی نہیں بدلے گی پڑھ دے اے نہیں بدل دی ساری زندگی پڑھ دا رہے پڑیے جیتے برس برس پڑیے جیتے ماس پڑیے جیتی آر جا پڑیے جیتے ساس جتنے سواس نے اتنا ہی پڑے ساری زندگی پڑے نہیں زندگی بدل دی دیکھیا گیا ہے ویدان دا پاٹھ کر کر کے برامن نہیں بدلے سن پندت نہیں بدلے سن بہتی دنیا نہیں بدلی آج بھی نہیں بدلی اور اٹھارا اٹھارا گھنٹے پاٹھ کرنے والے اگھنڈ پا ٹی وی میں دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوگ بھی ہے چنتہ بھی ہے پریشانی بھی ہے بیچینی بھی ہے سارے پاپ بھی موجود نے اٹھارا اٹھارا گھنٹے بانی دا پاٹھ بھی موجود ہے پڑن دا لاب ہے پڑھ دیاں بانی کنٹ ہو سکتی ہے بانی دے کچھ ارث بود دا پتا چلے گا بانی دا اے بھی پتا چلے گا کیڑے پادشاہ دی بانی ہیں کیڑے بھگت دی بانی ہیں کبیر دے بولنے کے نام دے بھے رامانان دے بولنے کے پرمانان دے یہ فرید دا کلام ہے کہ سجنے دا یہ پہلے پادشاہ دے بولنے کے دوجہ دے کہ تیجے دے کہ پنجمے دے یہ تھی پتا چل جائے گا من نہیں بدلے گا منکھ نہیں بدلے گا پڑن نال نہیں بدلے گا بدلے گا جپن نال اس سوچتے ہے گروانی سانوں پریر دیے پڑو پھر جپو گاو پڑو سنو نت بھائی گروپو ریتوں راکے پھر جپ من میرے گوویند کی بانی سادو جان رام رسن وکانی تو پھر ایک پرشن کھڑا ہوئے گا پڑن کے جپنا کی فرق ہے پڑن لگیاں دھیان باہر کرنا پہے گا جپن لگیاں دھیان اندر مکھے بس اتنا فرق ہے پڑن لگیاں دھیان بھی بانی دھیان بھی باہر رہ گیا بانی بھی باہر ہے جپن لگیاں چونکہ دھیان اندر ہے تو ہر بانی بھی اندر جائے گی بدل کے رکھ دے گی ساری بانی دیتے گلے کے پاسے کن کا ایک جس جی بساوے تانکی مہمہ گنین آوے جپنیاں تھی بدل جائے گا ایک پنگتی نے بدل کے رکھ دینا ہے اس واسطے بڑا قیمتی بولے دھنگر نانک دیو جی مہاراج دہ پڑیا ہووے گناہ گارتاں اومی ساد نہ ماری ہے بہت وڑے وڑے گناہ انپڑ لوگ نہیں کر سکتے ایٹم بم انپڑ بندہ بنا سکتے کوئی انپڑ منک ایک منڈ دیچ ناغہ ساکی تے ہیرو شیمانو تباہ کر سکتے کوئی پڑا لکھائی کر سکتے انپڑ منک ٹائی کروڑ بندیانو نہیں مار سکتا ہیٹلر نے ٹائی کروڑ بندیانو مارے نا پڑا لکھا منک سے انپڑ منک تین کروڑ نو اجاڑ نہیں سکتا تین کروڑ نو مار نہیں سکتا ماؤ سے تین کروڑ بندیانو مار کے تین کروڑ نو اجاڑ کے چائنہ دیچ کرانتی لیاں دیکھ بڑا پڑا لکھا بندہ سو جوان بندہ انپڑ منک پاپ کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے وڑے نہیں کر سکتا ویاپک پدر تے نہیں کر سکتا ویاپک پدر تے پاپ کرن لگے ہیں بہت وڈی پڑھائی لکھائی چاہی دی اے وی میں ارز کر دیا پڑھ لکھ کے منک پنی تووے ہے اشرجتا والی گھر اے وی میں ارز کر دیا تاہی دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نو اے وی کہنا پیا پڑھیا مورک آخیے جد لب لوب ہنکار بہت ہی پڑھائی لکھائی نال کئی دفعہ ہنکار ود جاند ہے لوگ ود جاند ہے واشنہ ود جاندی ایک انپڑ منک دے کول اتنا ہنکار نہیں ہوندہ کیونکہ دیو سوچنی سمجھنی بھی سیمت ہے ہنکار بھی سیمت ہے لوگ بھی سیمت ہے پڑھ لکھ کے جانکاری اسیم ہو گئی تو لوگ بھی اسیم ہو گئی ہنکار بھی اسیم ہو گئی عام لوگ تے اے آکھنگے پڑھا لکھا بندہ تے بڑھا بھلے مانس ہوندہ ہے گرنانی کس طرح نہیں کہندے پڑھا ہی لکھائی دا لاو ہے سنسار دی سمجھ پہ جاندی ہے سنسار دی تھوڑا جان وچرن دا ڈھنگ آجاندہ زندگی نہیں بدلدی پڑھا ہووے گناہ گاہر تا اومی سادنا ماری ہے بنارستیچ جیڑا سنسکرط پڑھا ہویا پندت ہوئے انہوں چتر ویدی دو ویدی تری ویدی کھڑ شاستری کر کے کہندن پڑھا لکھا ہے جیڑا آن پڑھ ہوئے انہوں کہندن اومی بس اوم اوم جب دا ہے اور کچھ بھی نہیں صرف اوم جب سکتا ہے کہتے اومی ہیں ہون گرنانک دیو جی مہاراج کہندن پڑھیا ہووے گناہ گاہر تا اومی سادنا ماری ہے او جو اوم دی سادنا کر رہے ہیں صرف اوم جب دا ہے اوم اوم صرف ہری اوم جب دا پہ ہے نہ وید پڑھنے یا انہوں دے نشاستر نہ اپنشتہ پڑھ سکتا ہے نہ گیتا نہ وہ پران پڑھ سکتا ہے نہ قرآن صرف ایک نام دو رہن دا ہے ہری اوم ہری اوم دا اچارن کر دا ہے مہاراج کہندنے اسنو مار نہیں پائے گی ادھا ہردہ اوم دا روپ من جائے گا پرماتمہ دا روپ ہو جائے گا کیونکہ اوم جپ رہے ہیں بہت ساری بانی پڑھندہ بھی مطلبیں نہ ہاں ہیں کسی دن جپن ہی آ جائے جپن واسطے دیان انتر مخی کرنا پہند ہے پڑھن واسطے دیان باہر کرنا پہند ہے تو دیان بھی باہر رہ گیا بانی بھی باہر رہ گیا کچھ زندگی بدلے گی نہیں نہیں بدلے گی ساری زندگی پڑھدہ رہے ہیں پڑھئے جیتے برس برس پڑھئے جیتے مارس پڑھئے جیتی آر جا پڑھئے جیتے ساس اور میں دیکھے نا ساری زندگی ہوگی یہ پڑھدہ بھتہ رہے ہیں دی پڑھن نال جیون بدلدہ نہیں کچھ سمجھ پہندی ہے تھوڑی جیان ارث بہت دا پتہ چل دا ہے بانی کنٹ ہو سکتی بار بار پڑھ دیاں کنٹ ہو سکتی چیتے چاہ سکتی ہے پتہ چل سکتا ہے پہلے پادشاہ جی دے بولنے دوجہ دینے تیجہ دینے کیڑے راگ دینے اتنا پتہ چل سکتا ہے زندگی نہیں بدلے گی کتائی نہیں بدلے گی جیون ادھوں بدلے گا جپ دیاں جپ من میرے گو بند کی بانی جپن لگیاں تیان انتر مکھی کرنا پہے گا بھاؤ اس بانی دیچ سرط جوڑنی پہے گی دھیان جوڑنا پہے گا تیمہ پہلے بھی عرض کیتی ہے دورادیاں سرط دے تین ارثنے سرط سننا سرط سمجھنا سرط جڑنا یہ تیس روتا ہے سرونتوں کنناتوں اس شبدہ جنم ہویا ہے سروتا ہے یہ تیس سرط دے چھے یہ تیس بڑی گیرائی نل سن دے یہ تیس سرط دے چھے اگر سرط دے چھے تو سرط آ جائے گی ہن سرط دے ارث سمجھے سرط سننا سرط سمجھنا تیجے ہن سرط آ گئی ہے تو سرط جڑ گئی ہن سرط دے ارث دیان اور بانی دھیان دیچ ہوگے یہ دھرم دھیان سادنا ہے اور جد کدھی دھیان سادنا دیچ بیٹھ ہوگے بانی اندر پرویش کرے وہ تیس تاہی ہوگے گی سرط شبد اک ہوگے تو یہ تاہ ہوگے گی زبان ہی بولے من چپ کرے من موندھارن کرے من صرف سنے نہ اے دیچ کوئی حور سوچنی چلے نہ اے دیچ کوئی حور ویچار چلن نہ اے دیچ کوئی حور جتوہنی چلے یہ صرف سنے کرن بیٹھنا تسی اوک ہے کم اگر اتنی سمجھ آگئی تو دھرم دی بنیادی سمجھ پہلے آگئی نیتی اجے دھرم دی جیڑی مول سمجھ ہے وہ بھی نہیں اجے صرف کرمکان چلدہ پہ ہے شریر دے تلتے کرمکان نو پتہ ہے کہ یہ آنکھ ہے بغتان ہے بغتنام دیو جی مہراج نے او کندنے پھلکارن پھولی بن رائے پھل پاکا تب پھول بلائے گیانے کارن کرم ابیاس گیان بھایا تب کرمیں ناس پھول کھڑے نے اس واسطے کی پھل نکلن تی پرکرتی دہ نیم جتنی مقدار دیچ پھل نکل دے پھول جھڑ دے جتنی مقدار دیچ منوک دا انبھاو دے گا ہے کرمکان جڑے گا شرا جڑے گی اس واسطے انبھاوی منوک کٹر نہیں ہوئے گا انبھاوی منوک کوئی شرا دیچ تی کٹر پنج پھسے ہویا نہیں ہوئے گا اگر پوراں انبھاو پرکاش ہو گیا ہے کرمکان سارا چڑ جائے گا جی میں تندرست ہون دیا منوک دوائیاں پروں سوٹ دیں دے اگر دوائیاں اجے کھا رہے ہیں روگ گیا نہیں نہیں گیا کرمکان چل رہے ہیں اجے انبھاو پرکاش نہیں ہے اتنو اس طرح سمجھنا چاہیے گا کیوں پھل جیسے نکل دا ہے پھل جڑ دا ہے اور پھل پورا نکل آیا ہے پھل پورا ختم ہو گیا ہے انبھاو پرکاش پورا ہو گیا ہے اے منوکن کرمکانڈی نہیں ہے اگر کس وقت کرم کردہ ہوئی ہے شریر دے تلتے صرف اس واسطے لوکی باقی کرن دیکھ کے لوکی بھی چل پہن پربکاردی خاطر کردہ ہے ورنہ کرمکانڈی نہیں ہوندہ وہ تو شریر تو اچھا اٹھ گیا ہے وہ تو سب کچھ اسنو فضول سمجھتا ہے شرعہ اس لئے فضول ہو جائے گی اور میں ارز کرنا اگر شرعہ چی رک گیا ہے کرمکانڈی چھ رک گیا ہے تو کدھی خیال بھی نہ ہوئے کہ اگے بھی کوئی دنیا ہے تو اسنو ہی سب کچھ مہان سمجھ لوے کٹھور بھی ہو جائے گا ظالم بھی ہو جائے گا دوست بھی ہو جائے گا اے دھارمک پاپی ہو گئے گا بس اتنا میں ارز کرتے ہیں اے دھارمک پاپی ہو گئے گا میں ارز دیتے کئی ادارن دیتے ہیں صوبہ سرہندی کچیری جد معصوم لادلیاں نو پیش کیتا گیا ہے دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج دے تے دیکھ دیاں سار وجید خاندی زبان چو بول نکلے ہی معصوم است یہ تے بہت چھوٹے ہیں انہیں چھوٹے ہیں یہ دا مطلب ہے انہیں مغالطی چھ رکھے آگے ایسی کدھرے وڈے ہونگے جوان ہونگے پکڑ کے لئے اندھیر ہیں دیکھے تو اس نے ہونا کیندہیں معصوم است دیوان سچا ند بیٹھا ہے سامنے تلک لائے جنیو پہنے ہیں دو وقت گیتا دا پاٹ کر دا ہے پکا کرم کانڈی اکادشی دا ورط رکھ دا ہے پنیان دا ورط رکھ دا ہے کچھ تیر تھا تھے اشنان بھی کر آیا ہے پکا کرم کانڈی جد نواب کہیں دے این معصوم است دیوان سچا ند کہیں دے این معصوم نیست این فرزند مار است اے معصوم نہیں نے اے سپدے بچے نے ہاتھ دو گئی تو دو وقت گیتا دا پاٹ کر دا ہے ماتھے تلک لائے آیا ہے جنو پہنے آیا ہے اور جتھے بیٹھ کے پاٹ کر دا سی روز گوبر دا لپا کر دا سی کرم کانڈی پکا اکاد سیدھا ورط رکھ دا ہے پنیان دا ورط رکھ دا ہے دو وقت اشنان کر دا ہے دو وقت سندیہ کر دا ہے پوجہ پاٹ پورا کر دا ہے پر کرم کانڈی چھی رک گیا ہے تھی کرم کانڈ کی جتنے شرط تک میرا دھیان باہر ہے یہ سب کرم کانڈ ہے سب کچھ کرم کانڈ ہوگئے جڑا جڑا کرم میں انتر مکھی نہیں کر رہے ہیں وہ کرم کانڈ ہے تو سب کچھ بار پہ ہے اجے بار پہ ہے اتنا کٹھور ہو گئے انہاں معصوم بچیاں نو دیکھ کے کہندہ ہی فرزند مارست اس سپدے بچے نے فرزند بچیاں نو کہندہ نے مار سپنوں کہندہ نے سپدے بچے نے نواب صاحبے وڈے ہو کے ڈنگ مارن انہاں دا سر آج ہی کچھ لدینا چاہید ہے حیرانگی ایک دھارمک بندے دا فیصلہ ایک دھارمک منخ کہہ رہے ہیں پر دھارمک کےڑا ہے کرم کانڈی اس طرح دے کرم کانڈی کٹھور تھا نو ہر قوم دیچ ملنگے ہندوان چھ ملنگے سکھاں چھ ملنگے مسلمان چھ ملنگے عیسائیاں چھ ملنگے مجھے کرم کانڈ تے بڑا پر پکے کٹھور لیکن جس وقت تے نواب کہندہ ہے اسلامی شرعہ اجازت نہیں دیں دی کیونکہ اسلام ایسا کہندہ ہے کہ تیرے ہتھوں بچیاں دا تے عورت دا خون نہیں ہونا چاہیدہ اسلام ایک کہندہ ہے اگر تیرے ہتھوں عورت دا خون ہو جائے ڈلے ہے زمین تے تے معصوم نابالک بچیاں دا خون ڈلے ہے خدا معافنے کرے گا نواب کہندہ ہے یہ تے اسلام اجازت نہیں دیں دا یہ تے معصوم نے یہ تے چھوٹے نے اسلام کہندہ ہے معصوم دا خون اگر زمین تے ڈلے گا خدا معافنے کرے گا خون پھر قاضی بول پے ہاتھ دیچ تسبیح ہے بغل دچ قرآن شریف ہے پانچ وقت نماز پڑھ دا خون جاندہ نہیں ہے رمضان دے مینج پورے تی روزے رکھ دا ایک روزہ بھی خون جاندہ نہیں ہے زکاة دن دا پانچ وقت نماز پڑھ دا اور بقیدہ دو وقت قرآن دی تلاوت کر دا پاٹ کر دا ہے کہندہ ہے نواب صاحب خون ڈولن دی کی لوڑے آپاں خون نہیں ڈول دے میں فیصلہ کر دا انا دوہاں نو زندہ دیوار دے چن دو نہیں خون ڈولے گا گل ختم اسی خدا دی درشتیج گناہ گار نہیں اے فیصلہ ہاتھ دیچ تسلیح اوہ فیصلہ متھے تی تیلک جنے ہو کرم کانڈنال زندگی نہیں بدل دی جننے چرتک میں بانی پڑھ دا پین ساری زندگی پڑھ دا رہاں کرم کانڈ میں نہیں بدلانگا نہیں بدلانگا چوری بھی ہندی رہے گی بے ایمانی بھی ہندی رہے گی ٹھگی بھی ہندی رہے گی فریب بھی ہندہ رہے گا جھوٹ بھی چلدہ رہے گا پڑھ دا کرم کانڈ جپنا بندگی ہے جپ من میرے گومند کی بانی سادھو جن رام رسنو کھانی انمبتہ تے پڑھن تو کرنی پہ گی انمبتہ اتھے ایک ترک کھڑا ہندہ ہے جپنا واسطے پھر بانی کنٹ ہونی چاہی دیے کیونکہ دھیان جو انتر مکھی کرنا ہے اگر کنٹ نہیں تو دھیان تو باہر جائے گا گھٹکے تے جائے گا پوتھی تے جائے گا اتھے ہی آکے گرنانک دیو جی نے کہہ دیتا ہے اومیں سادھ نہ ماری ایک اوم دا اکھر تے اچار نہ کر سکتا ہے ایک وائی گروہ تے کہہ سکتا ہے اللہ ہو تے کہہ سکتا ہے نہیں پوری قرآن پڑھ سکتا ہے تے نہ پڑھ اللہ ہو اللہ ہو تے کر سکتا ہے نئی اومنشنہ پڑھ سکتا ہے نئی وید پڑھ سکتا ہے ہریوں ہریوں تے جب سکتا ہے نئی ساری بانی پڑھ سکتا ہے واہی گروہ واہی گروہ تے جب سکتا ہے مہاراج کے نئے جپن والا مار نہیں کھائے گا بکشی آ جائے گا پرماتماں معاف کرے گا ایدلی پرماتماں دے گھر دے دروازے کھل لے کیونکہ جپدہ پہ ہے اگر جپدہ پہ ہے تے ایک کوئی اکھر اندر چلا گیا ہے تے اجپا جاپ چل پہے گا سارے بھی چار شان تو جانگے ربی جوت پرگٹ ہو جائے گی یہ بھی میں ارز کر دیا ایک اکھر ہر منبسط نانک ہوت نیہار جپن لئی دھیان انتر مکھی کرنا پہے گا جپنہ انج ہے جو میں بھوجن دی برکی ہی میں کنٹھ تو تھلے کر دیتی ہے یہ خون بنیں گی یہ ماس بنیں گی یہ کچھ نہ کچھ بنیں گی لیکن پڑھنا تے انج ہے جو میں پہجن ہے جو تھالی چھ پہ آئی ہے میں بنا رہے ہیں پکا رہے ہیں اس طرح ہی ہے پڑھنا اس طرح ہے روٹی پکائی جا رہی ہے پروسی جا رہی ہے تھالیا چھ رکھی جا رہی ہے یہ پڑھنا انج ہے تے ساری زندگی کسی دی پکان دیچی لنگ جائے انہوں سے انہاں کھو گئے ساری زندگی پڑھن دیچ لنگ گئے اے سوہستے گرنانک نو اعلانیاں کہنا پہا پڑھئے جیتے برس برس پڑھئے جیتے سواس پڑھئے جیتی آر جا پڑھئے جیتے سواس سارے مہینے پڑھ سارے سال پڑھ سارے سواس جتنے نے اتنا پڑھ پر نانک لے کے ایک گل ہور ہوں میں جکنا جھاک ایک گل کیے جپنا جپ من میرے گو بند کی بانی ہن میں پھر دو رامہ بڑے تیانر سننا ضرور عویہ سیندھی پکڑچ آ جائے گی پڑھن نالوں جپنا لکھاں گونا آکھ ہے سیکڑے گونا نہیں ہزاران گونا نہیں لکھاں گونا پڑھتے کوئی بھی لے گا بچے بھی پڑھ لیں گے بڑھے بھی پڑھ لیں گے جوان بھی پڑھ لیں گے جپنا آکھ ہے شروعات پڑھن تو کرنی ہے پڑھنا کرم کانڈ ہے اگر جپن دے سفلتہ مل گئی تو یہ انبھاؤ ہے یہ انبھاؤ پرکاش ہے اس انبھاؤ پرکاش جو جڑے ارث کھلن گے میں ارز کراؤں باہر دے ٹیکیاں دے ارث نال میل نہیں کھانن گے او ارث کچھ ہو رون گے او ارث واسطت ارث ہون گے اور او ارث بھی ایک نہیں ہوئے گا روز روز جپدیاں کھلن گے نمیں تو نمیں کھلن گے اج جپے ہے کچھ اور ارث کھلے نے کل جپے ہے کچھ اور ارث کھلے نے اس واسطے میں ارز کرنا جب جی صاحب اگر روز جپی جا رہی ہے کروڑا جنم بھی منک جپے کتی پرانی نہیں ہوئے گی نمیں ارث کھولے گی گروہ دا شبد نمیں ارث کھولے گا صاحب میرا نیت نمان صدا صدا دا نیت نمیں جلک ملے گی اس جپن دے چھو آج جپے ہے کچھ اور جلک ملیے کل جپے ہے کچھ اور جلک ملے گی اس واسطے اس طرح دے خسم دے بول جو آپ کدھی پرانا نہیں ہو دے بول کدھی پرانے نہیں ہوں دے نمیں ارث کھول دے نمیں نمیں کھیڑ جو ہے بن دیے تو صاحب کہیں دے نے جس طرح سنسار میلہ ہے تے میل دیچھ وچھر دیا کپڑے میلے ہو جاندے مو متھا میلہ ہو جاندے منوک پانی نال اور جی کدھر غلازت نال کپڑے میلے ہو گئے سریر دی میل نال میلے ہو گئے تو منوک سابن دے کے دولیں دے بھریے مت پاپا کے سنگ او دھو پے نامے کے رنگ اگر پاپ نال مت بھر جائے تو پاپ کی میں پھر دو راما برا سوچنہ ہی پاپ ہے غلط وچار ہی پاپ نے بدقسمتی ہے لوکیس نوں سمجھ دے نکیے تو کچھ نہیں کسی دا نقصان تھوڑی ہویا ہے پر اپنا ہو گئے منمیلہ ہو گئے اپنا تے ہو گیا جیڑا روز روز برا سوچ دا پہ ہے ایک دن کرت دے چھوی برا پرگٹ ہو سکتا ہے یہ بھی میں ارز کر دیں کہیں دے نے چور دے اندر دوش دے اندر دوش پنے دے وچار ہر وقت چل دے نے کرت دے چھوی کدھی کدھی پرگٹ ہوں دے نے سنت دے اندر دایا تے پریم ہر وقت چل دیئے پرکار ہر وقت چل دے کرت دے چھوی کدھی کدھی پرگٹ ہوں دے جتے لوڑ پہ جائے لوز میں پھر دو رہا ہوں دوش دے اندر دوش پنے ہر وقت چل دے من دے چھوی برا دے چھوی برا پرگٹ ہوں دے جتے موقع لگ جائے کیونکہ برا کرن دا ہر جگہ موقع نہیں ہے کانون ہے سماج ہے برا سوچن لئی تے ہر جگہ موقع ہے ہر جگہ موقع ہے دوش دے اندر دوش پنے ہر وقت چل دے او دے وچارانچ او دی سوچنیچ او دی چتو نیندچ کرت دے چھو دوں پرگٹ ہوں دے جتے دوشنو موقع مل جائے سنت دے اندر سجنتہ پویترتہ پریم تے دیا ہر وقت چل دیئے ہر وقت چل دیئے کرت دے چھو دوں پرگٹ ہوں دیئے جتے لوڑ پہ جائے لوڑ پہ جائے او میدے گل پکڑ دے چھاوی آئی ہوگی چلو میں ایک دفع پھر دوڑننا دوشت دے اندر دوشت پنے ہر وقت چل دے ہر وقت چل دے کرت دے چھو دوں دوشت پنے پرگٹ ہوں دے جد انہوں موقع مل جائے کیونکہ ہر جگہ موقع نہیں ہر وقت موقع نہیں مل سگدہ سماج ہے کانون دوشت دے اندر دوشت پنے ہر وقت چل دے ہر وقت چل دے کرت دے چھو دوں پرگٹ ہوں دے جد موقع مل جائے سنت دے اندر دیا ہر وقت چل دیئے پریم ہر وقت چل دے پربکار ہر وقت چل دے ربی پیار ہر وقت چل دے کرت دے چھو دوں پرگٹ ہوں دے جتے لوڑ پہ جائے لوڑ پہ جائے اصلی گل ویچار دیئے سہب کے اندر بھریے مت پا پاں کے سنگ او دھو پے نامے کے رنگ او پاپ دھول جائے دے نام دے رنگ نال تے نام دا رنگ کی یہ جپ جپنا ہی ہی رنگ ہے جپدیاں زندگی بدلے گی جپدیاں وہ اکھر جیسے اندر وسے گا من دے چھو انہوں بری سوچ نہیں کتھے انہوں بری ویچار کتھے انہوں چتون نہیں کتھے مہلتے دھول گئے ہر اس منکھ نو سمجھ لینا چاہی دے من مہلے اگر برا سوچ رہے ہیں من مہلے اگر غلط بیچار چل رہے ہیں من مہلے اگر غلط چتونی چل رہی ہے مہلے تے پھر بڑی قیمتی بول من مہلے سب کچھ مہلہ تن دوتے من حچہ نو ہے من مہلے ادھا دانوی مہلہ من مہلے ادھا گیانوی مہلہ من مہلے ادھا سیواوی مہلی من مہلہ ہے ادھا سدھ سنگ بھی کوئی پویتر نہیں تو میں پھر عرض کر دیا برداس کر لینا دو شبد بدوانا دے ایسے بول لیں کہ اپرادی جیلان دے چون دے نے پاپی چرچ دے چون دے نے مسجدان چون دے نے مندران چون دے نے کیونکہ پاپ سماج نو دکھائی نہیں دیندہ کانون نو دکھائی نہیں دیندہ اور اے دھولدہ ہے نام دے رنگ نار تے نام دا رنگ کے میں چڑے جاپ دیا اس واسطے جاپ انپڑ بندہ بھی کر سکتا ہے بانے انپڑ منکھ نہیں پڑ سکتا انپڑ بندہ دسم گرانتھ نہیں پڑ سکے گا انپڑ بندہ گرگن صاحب دی بانے نہیں پڑ سکتا انپڑ منکھ قرآن شریف نہیں پڑ سکتا انپڑ منکھ وید نہیں پڑ سکتا اپنشدان نہیں پڑ سکتا پر انپڑ منکھ اللہ ہو اللہ ہو تے جب سکتا ہے انپڑ منکھ ہری اوم ہری اوم تے جب سکتا ہے انپڑ منکھ واہ گروہ واہ گروہ تے کر سکتا ہے اس واسطے سہب کنن تا اومی سادنا ماریے انپڑ نو مزاک دیچ بنارس دیچ کہنے نہیں تے اومی ہے انپڑ ہے اومی تو مراد ان پڑھ رہے بس اوم اوم جب دا ہے باقی کا کہنے ہوندہ ہے انہوں نہ وید پڑھ سکدہ نہ گیتا نہ اپنشت بس اوم اوم کردہ ہے مہاراج کندنے جڑا اوم دی سادنہ کرنے والا ہے انہوں مار نہیں پہے گی کیونکہ اوم جب رہے ہیں تو وید پڑھ رہے ہیں اے اوم جب رہے ہیں اے اوم دی سادنہ پہ کردہ ہے اس سوستے اسنوں مار نہیں پہے گی سہبان دی بانی دا فیصلہ جو پرانی گو بند دیاوے پڑھیا ان پڑھیا پرمگت پاوے تو سہب کندنے پریئے مت پاپاں کے سنگ او دو پہ ناویں کے رنگ ہانگی پنی پاپیاں کھڑنا ہے کر کر کرنا لکھ لے جاؤ اے بندہ پنیت ہے اے بندہ پاپی ہے اے شریف ہے اے بدماش ہے سماج نہیں فیصلہ کر سکتا سماج دا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں فیصلہ پرماتمہ دا ہے سماج فیصلہ کر دا کرت دے مطابق اکردہ کیے میں لفظ پر دورا دیا پرماتمہ اسے ڈنگنال نہیں فیصلہ کر دا پرماتمہ فیصلہ کر دا ہے سوچدہ کیے اس ڈنگنال فیصلہ کر دا ہے اس واسطے سہب کے انہیں پنی پاپی آکھڑنا ہے کہنہ ماتر نہیں ہے کہ تسی کہے تو بندہ بڑا پنیت ہے بڑا پریمی ہے جی روز گردوارے ہمد ہے بڑا شریف ہے بڑا مہان ہے روز مندر جاند ہے پوجہ پاٹ کر دا ہے یہ تپکہ نمازی ہے روز نماز پڑھ دا ہے مسجد جاند ہے چلو دو لفظ میں اور دورا دیا مندر گیا ہویا اس منک دا سفل سمجھ لو اس دن کس دن جس دن جس دن وہ دی زندگی ہری مندر بن جائے مسجد گیا ہویا اس دا سفل اس دن سمجھ لو جس دا جیونی خانہ خدا بن جائے گردوارے گیا ہویا اس دن اس دا سفل سمجھ لو جدی زندگی گرو دا روپ بن جائے تے گرو کہہ دے میرا اپنے ہی روپ ہے یہ میرا اپنے ہی روپ ہے خالصہ میرو روپ ہے خاص یہ میرے تا اپنے ہی روپ ہے انہوں ویکھو تو میں انہوں ویکھ لو بھگت قبیر نو کچھ تارکک لوگانے کہہ دیتا ہے بھئی ہیں تو مسلمان کیونکہ قبیر نام اسلامی ہیں قبیر شود عربید ہے یہ دیارتنے بزرگ پرانا گرو نانک دیو جی مہاراج پرماتمہ نو بھی قبیر کہیں دے نے یک عرض گفتم پیشتو درگوش کن کرتار حق کا قبیر کریم تُو بے عیب پروردگار پروردگار تُو حق ہے سچ ہے تُو قبیر ہے پرانا ہے بزرگ ہے سہنہ ہے پرماتمہ نو بھی گرو نانک قبیر کہیں دے نے اسلامی نام ہے قبیر نو مسلمانہ نے کہا حد دو گئی مسلمان ہے تینوں کدھی مسجد دیچ نہیں دیکھیا نماز پردیاں نہیں دیکھیا کیسا مسلمان ہے چلو پانے وقت نہیں پڑھ دا دو وقت پڑھ لیا کر روز نہیں پڑھ سکتا جمعہ والے دن سی پر تینوں تے کدھی دیکھیا ہی نہیں پتہ ہے قبیر نے اُتھے بول کی آکھیں بڑے قیمتی گرو گنساہب جی محراج دیچ درج نے دے ہی مہجد من مولانا سہج نماز گزارے میری دے ہی مسجد بن گئی ہے میرا من مولوی بن گئی ہے مسلمانو تیسے پنج ٹائم مسجد دے جندے ہوگے اسی ہر وقت مسجد ہی چھرین دے ہیں تیسے پنج وقت نماز پڑھ دے ہوگے اسی ہر وقت پڑھ دے ہیں تیسے باہر دے مسجد دے جندے ہوگے سڑی دے ہی مسجد بنا گئی ہے خانہ خدا بنا گئی ہے مسجد دیچ گیا ہویا اس دن سفل سمجھ لو جدن زندگی خانہ خدا بنا جائے مندر دیچ گیا ہویا اس دن سفل سمجھ لو جدن زندگی ہری مندر بنا جائے بنا جان دیئے پاگت پیپا جی کہہ رہے نے کائو دیوہ کائو دیوال کائو جنگ میں جاتی گجرات مہاراشتر دیچ مندر نو دیوال کہن دینا ہے پیپا جی کہن دینا دیول جان دی لوڈ نہیں کیوں کائی دیول بن گئی یہ دیوتا پرگٹ ہو گئے گردوارے گیا ہویا اس دن سفل سمجھو سکھ دا جدی زندگی گرودہ روپ بن جائے گردوارے کس واسطے جائی دا ہے گرودہ چہتے آوے پر یقین جانو سکھ بھی پورا ہو یہ جنو ویکھیے تے گرودہ چہتے آوے اسی سواسطے ارداس دچ یہ شبت ایڈ کیتے ہوئے نے سئی سنت گرمک پیارے میل جنا ملیاں تیرا نام چہتے آوے دھارمک مندر دچ کے ہو جانے ہیں پربو چہتے آوے تو جدا جیون دھارمک مندر بن گئے یقین جانو انو ویکھ دیاں بھی رب چہتے آوے مہدھو سادھو جن دیو ملائے ترلے لینے گرودہ ہی نے سئی سنت گرمک پیارے میل جنا ملیاں تیرا نام چہتے آوے جنا دسندنیاں میری درمت بنجے مطر اساجڑے سے ہی پر ہونڈوں ڈیندی جگ سبایا جنا نانک ورلے کے دو لفظ ہور چیتے کر لینا میں سماتی کرنے لگا دھارمک مندر زمین تے زیادہ نے جتنیاں مسجدہ نے جتنے چرچ نے جتنے گردوارے نے جتنے مندر نے جتنے بہت مٹھ نے جتنے دھارمک منوک نہیں نے گردوارے زیادہ نے گروہ کے سکھ بہت تھوڑے مندر زیادہ نے بھگت تے کوئی کوئی مسجدہ بہت نے چرچ بہت نے پر فقیر تے کوئی 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 زمین دیوتے مندر بنا دینا تھوڑے جیاں پیسیاں دا خرچ ہے دھان دا خرچ ہے سیوہ ہے پر زندگی ہری مندر بنے بینا سمرن تو نہیں بنے گی بینا جب تو نہیں بنے گی بینا جب تو گردوارہ بن سکتا ہے اوکے نہ ہونا بینا جب تو مندر بن سکتا ہے بینا جب تو مسجد بن سکتا ہے بینا جب تو جیون مندر نہیں بنے گا بینا جب تو زندگی گرودہ روپ نہیں بنیں گے نہیں بنیں گے پر بینا جب تو گردورہ بن سکتا ہے بینا جب تو مندر بن سکتا ہے بینا جب تو چرچ بن سکتا ہے گلی گلی چرچ کھڑے نے چند کودیاں دی کھیٹ بینا جب تو مندر بن سکتا ہے بڑے قیمتی مندر اکبال نوں کسی وقت کہنا پہا مسجد تو بنا لی شب بر میں ایک رات ایک تو مسجد کھڑی کر دیتی ہے لاہور دی گل ہے مقابلے تھے کسے دھناڑ نے تھوڑے دنہ مسجد کھڑی کر دیتی دو جہے دے مقابلے تھے مسجد تو بنا لی شب بر میں ایک مسلمان شاعر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محمد اکبال مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بننا سکا ہے جدا جیونی ہری مندر بن جائے ہری مندر اےو سریر ہے تسوچ سچے کا واسہ سہم کیندنے کین ماتر گلنا نہیں پنی ہے تے پاپی ہے سماج فیصلہ نہیں کر سکتا سماج دا فیصلہ پرماتما نو قبول نہیں ہے سماج دا موویک کے فیصلے کر دا ہے اگلے دا موویک کے فیصلے کر دا ہے سماج دا کرم کانڈنال فیصلے کر دا ہے سماج دے کرتنو بیک کے فیصلے کر دا ہے پرماتما نیتنو دیکھ کے فیصلے کر دا ہے سماج دے دیکھ دا اس نے کیتا کی ہے پرماتما دیکھ دا اس نے سوچیا کی ہے اس سوچ دے کین ماتر گلنا نہیں ہے پنی پاپی آکھن نہ ہے اس سماج دے کین دیاں گلنا نہیں ہے اس کین والیاں گلنا نہیں ہے کر کر کرنا لکھ لے جاؤ جو منک کر دا ہے مانسک تلتے او دے اندر سنسکار بن جاندے چاہے پاپ ہے تے چاہے پن ہے اس دے مطابق فیصلہ ہوندے جی دے سنسکار بن گئے نے او دے مطابق فیصلہ ہوندے تے سنسکار کس دے بن دے نے جیڑا کرم من کر کے کیتا جائے او دے سنسکار بن دے نے ایک منک نے برا کر چڑے من کر کے نہیں کیتا او دے اندر پسچا تاپتے بنے گا اس برا ہی دے سنسکار نہیں بننگے ایک منک نے بھلا کیتا ہے سارا دن بانی پڑی ہے پر من کر کے نہیں پڑی یقین جانو اس بانی دے سنسکار نہیں بننگے گروہ تے ایک بادر سہیب جی مہاراج کہ اندر من کر کب ہو نہ ہر گن گائے ہو تو من کر کے تھی کدھی گایا ہی نہیں سنسکار بنے ہی نہیں کر 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 نہ لکھ لے جاؤ جو من نہ لکھی تھا جاندہ ہے سنسکار اس دے بن دے چاہے اکرت بنے تے چاہے ویچار بنے چاہے اکردار بنے تے چاہے ویچار بنے مانسک تل تے جو چل دے اسے دے ہی سنسکار بن دے وہ ہی لکھی آ جاندہ ہے وہ ہی جو ہے من دیچ انکرت ہوں دے سہیب کے دن پرماتمہ دی درگاہ دیچ اس تے مطابق فیصلے ہوں دے پھر ایک ایسا بھی ہے زمین تے کوئی بوندہ ہے کوئی کھاندہ ہے ایسا بھی ہو جاندہ ہے پھر انہیں بیوجی ہے پتر کھاندہ پتر بیج دینے پتا کھاندہ ہے پھر آنے بیجی ہے پھر آ کھاندہ ہے پھر جیون دیچ ایسا نہیں ہے من خود بیج دا ہے خود ہی کھاندہ ہے ایسا ساتھ سے دیکھنے ہیں پر وار دیچ ایک بندہ برم گینی ہے باقی سارے مو رکھنے میراں دھارمک سی اس دا پتی نہیں سی تر لوچن دھارمک سی سویرے امرت ویلے اٹھنیاں پربودے گیت گاندہ سی تی سویرے اٹھنیاں ساری اس دی پتنی گالان کر دی سی پرماتمہ نو بھی تی بھگت نو بھی تر لوچن نو کہنا پیا نارائن نندس کا اپولی گواری دکرت شکرت تھارو کرمری میں اپما کر داں پربودی تو نندہ کر دی میں اوہ دے گناہ دا اچارن کر داں تو اگن بیان کر دی غلط بیان کر دی تال ملنی بیٹھے وہ برم گینی ہے وہ مہاموڑ میراں برم گینی ہے اوہ دا پتی مہاموڑ پرہلاد برم گینی ہے اوہ دا پتا کچھ بھی نہیں ہے ایتے آپ بیج آپے ہی کھا ہے یہ بھی میں ارز کر دیں زمین دیتے کئی دفعہ ایسا ہوں دا ہے درخت کسے نے لائیا پھل کوئی کھاندہ پہ ہے پر جیون دیچ ایسا نہیں ہے اندر دی زنگیچ ایسا نہیں ہے ایتے آپ بیج آپے ہی کھا ہے اس سنو چھوٹے روپے چینج بیان کریں میں پانی پیاں میری پیاس بج دیے کسے دے پین نال لیں میں بھوجن شکاں میری بکھ مٹ دیے کسے دے کھان نال لیں میں جب کراں اند بندائے کسے دے جپن نال لیں پیر نہ مل سکتی ہے زنگی تے بدلے گی خود دے جو ہے جپن دے نال ایس واس تے صاحب تھے کہنے نے کر کر کرنا لکھ لے جاؤ ہاں جی آپے بیج آپے ہی کھاؤ منک خود ہی بیج دا ہے اور خود ہی جو ہے کھان دا ہے اور بیجے آئے دے مطابق جنم چل دا ہے مرن چل دا ہے وہ جو اس نے بیجے ہے انتش کرن دے چاہے اس بیجنوں مٹان واسطے جو جنم مرن دا کارن بنے منک جڑے سادن لبدے نے اگلی پاوڑیچ میرے پاتشاہ نے ذکر کی تہتے لیٹ نہ کریے تو انہوں باقی بچارہ کل تھوڑے سامن جائے رکھاں گے او اگر سنسکار بن گئے نہیں تو انہوں مٹائیے کے میں تو یہ کہ میں کہ بعد اچھو جنم دا کارن نہ بنن آن دا کارن نہ بنن آن جان دا کارن نہ بنن نانے کا حکمی آو جاؤ جو اس نے مریادہ بنائیے او سنسکار جو جنم دا کارن بن دے نے بار بار مرن دا کارن مردے نے انہوں مٹائیے کے میں تے آونا جانونا مٹائیے کے میں باقی بچارہ کل اتھے سماکتی سارے آن دا آردک تور تے دھنواد سارے آنو توفیق دے وے گردوارے آئے سارے گردی حضوری چاہے پادشاہ میرکن سارے گرو دا روپ بڑن تھوڑنو ویک کے دنیا نو گرو چے تے آوے پربو چے تے آوے بار بار دھنواد شکرانہ فتے پرمان کرنے وائے گرو جی کا خلصہ وائے گرو جی کی فتے موسیقی